دوستو آج ہم انڈیا کے مسائلز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں آج ہم بات کریں گے کہ انڈیا کی مسائل فلیٹ کتنی سٹرونگ ہے اور انڈیا کی مسائل فلیٹ میں کون سی مسائل شامل ہیں انڈیا کی مسائل کیویبیلٹی بہت سمیسے ویسٹر میڈیا میں چرچہ میں رہی ہے حال ہی میں انڈیا کے اگنی فائیو کے کیے گئے ٹیسٹ کے اوپر ویسٹر میڈیا میں بہت سوال اٹھی تھے اس کے ساتھ ہی چائنیس میڈیا میں بھی اگنی فائیو کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوئی تھیں اگنی فائیو کے بارے میں چائنیس میڈیا کا کہنا تھا کہ اس کی رینج پانچ ہزار کلومیٹر نہیں ہے بلکہ اس کی رینج آٹھ ہزار کلومیٹر ہے اور انڈیا اس کی رینج کم بتا رہا ہے تو چلیے آج ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ انڈیا کا مسائل پروگرام کیا ہے اور یہ کتنا طاقتور ہے انڈیا کا مسائل پروگرام انڈیا کے پروجیٹ ڈیبل سے شروع ہوا تھا یہ ایک پہلا لیکوڈ فیولڈ مسائل پروجیٹ تھا اسے نائنٹی سیونٹیس میں شروع کیا گیا تھا اس پروجیٹ کا گول یہ تھا کہ اس میں ایک شارٹ رینج سرفیس ٹو سرفیس مسائل ڈیویلپ کی جانی تھی لیکن بعد میں اس پروجیٹ کو بند کر دیا گیا تھا کیونکہ یہ پروجیٹ سکسیسفل نہیں ہوا تھا اس کے بعد اسی پروجیٹ کے بعد پرثوی مسائل کی ڈیویلمنٹ شروع ہوئی تھی اس کے بعد انڈیا کا دوسرا پروجیٹ آیا پروجیٹ ویلینٹ پروجیٹ ویلینٹ ایک لیکوڈ فیولڈ مسائل پروجیٹ تھا اسے بھی پروجیٹ ڈیبل کے ساتھ ہی شروع کیا گیا تھا پروجیٹ ویلینٹ کا مقصد ایک انٹر کانٹینٹل بلیسٹک مسائل کو ڈیویلپ کرنا تھا لیکن اسے 1974 میں بند کر دیا گیا تھا پروجیٹ ویلینٹ بھی پروجیٹ ڈیبل کے ساتھ ہی ایک ایسا پروجیٹ بنا جس نے آگے جا کر پرثوی مسائل کی ڈیویلمنٹ میں ملز کی تھی اس کے بعد انڈیا کا انٹیگریٹڈ گارڈڈ مسائل ڈیویلمنٹ پروگرام شروع ہوا اس مسائل ڈیویلمنٹ پروگرام میں انڈیا نے الگ الگ طرح کی مسائلز کو ڈیویلپ کیا ہے یہ مسائل پروگرام ڈیفینس ڈیویلمنٹ اور اپنیجیشن اور آرڈننس فیلٹریس بورڈ نے انڈیا گورنمنٹ ریسرچ آرگنیجیشن کے ساتھ پارٹنرشپ میں شروع کیا تھا یہ پروجیٹ ارلی نائنٹی ایٹیز میں شروع ہوا تھا اور دوزر آٹھ میں ختم ہوا تھا اس پروجیٹ میں جو لاسٹ میجر مسائل ڈیویلپ کی گئی تھی وہ اگنی تری انٹرمیڈیٹ رینج بلیسٹک مسائل تھی جیسے کی سکسیسفلی ٹیسٹ نائن جلائی 2007 میں کیا گیا تھا آٹھ جنوری دوزر آٹھ کو ڈی آر ڈیو نے انٹیگریڈڈ گائیڈڈ مسائل ڈیویلمنٹ پروگرام کی سکسیسفل کمپریشن کو ناؤنس کیا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ اس پروجیٹ نے انڈین آرمد فورسز کے لیے سبھی اوبجیکٹیز کمپریٹ کیے ہیں ڈاوٹر عبدالکلام نے اس پروجیٹ کو شروع کیا تھا اور انہوں نے اس پروجیٹ کے اوپر کام بھی کیا تھا اس کے بعد پرتوی مسائل سیریز کو ڈیویلپ کیا گیا پرتوی مسائلز ٹیکٹیکل سرفیس ٹو سرفیس شارٹ رینج بلیسٹک مسائلز ہیں اس سیریز کی پہلی مسائل پرتوی ون ہے یہ ایک شارٹ رینج بلیسٹک مسائل ہے یہ ایک ون سٹیج مسائل ہے اس کی رینج 150 کلومیٹر ہے اور یہ 1000 کلو گرام تک کا پیلوڈ کیری کر سکتی ہے اسے انڈین آرمی استعمال کرتی ہے اس سیریز میں اگلی مسائل پرتوی ٹو ہے یہ بھی ایک شارٹ رینج بلیسٹک مسائل ہے یہ ایک ٹو سٹیج مسائل ہے اس کی رینج 250 کلومیٹر سے لے کر 350 کلومیٹر تک ہے یہ 500 کلو گرام سے لے کر 1000 کلو گرام تک کا پیلوڈ کیری کر سکتی ہے اسے ائر فورس اور آرمی دونوں یوز کرتی ہیں اس کے بعد پرتوی ٹری کو ڈیویلپ کیا گیا یہ ایک شارٹ رینج بلیسٹک مسائل ہے یہ بھی ایک ٹو سٹیج مسائل ہے اس کی رینج 350 کلومیٹر سے لے کر 600 کلومیٹر ہے یہ 250 کلو گرام سے لے کر 500 کلو گرام تک کا پیلوڈ کیری کر سکتی ہے اسے انڈیا کی آرمی، ائر فورس اور میوی یوز کرتی ہے اب بات کرتے ہیں انڈیا کی اکاش مسائل کے بارے میں اکاش ایک میڈیم رینج موبائل سرفیس ٹو ائر مسائل دیفینس سسٹم ہے جسے کی دیفینس سلچین ڈیویلمنٹ اورگنیجیشن اور آرڈنیس فیٹریس بورڈ اور بھارت الیٹرونکس لیمٹیڈ نے انڈیا میں ڈیویلپ کیا ہے یہ مسائل سسٹم 30 کلومیٹر دور سے ہی ایک رافٹ کو ٹارگیٹ کر سکتا ہے یہ 18000 میٹر کی اچھائی تک ایک رافٹ کو ٹارگیٹ کر سکتا ہے اس کے بعد آتی ہے ترشول مسائل ترشول ایک شارٹ رینج سرفیس ٹو ائر مسائل ہے اس مسائل کی رینج بارہ کلومیٹر ہے اور اسے ایک پندرہ کلومیٹر کے ساتھ فٹ کیا جا سکتا ہے اس مسائل کا وجن 130 کلومیٹر ہے اب بات کرتے ہیں انڈیا کی تھرڈ جنریشن فائر اینڈ پورگیٹ اینڈی ٹینک مسائل ناک کے بارے میں یہ مسائل ان پانچ مسائل سسٹم میں سے ایک ہے جنہیں دیفینس سرچ انڈ ڈیویلیمنٹ اورگنیزیشن نے انڈیگیٹڈ گائیڈ مسائل ڈیویلیمنٹ پروگرام کے انڈ ڈیویلیپ کیا تھا ناک کو یو ایس ٹوٹی ٹو پائنٹ وان میلین ڈالر کی قیمت پر ڈیویلیپ کیا گیا تھا یہ ایک فائر اینڈ فورگیٹ لاؤک آن آفٹر لانچ اینڈ انٹی ٹیگ گائیڈ مسائل ہے اس کی آپریشنل رینج پانچ سو میٹر سے لے کر بیس کلومیٹر تک ہے اور اس کی سنگل شارٹ ہٹ پروبیلٹی زیرو پائنٹ نائن ہے اور اسے دس سالوں تک بینہ کسی مینٹنس سے رکھا جا سکتا ہے اس کے پانچ ویرینٹس ڈیویلیمنٹ میں ہیں ایک لینڈ ویرینٹ ڈیویلیمنٹ میں ہیں ہیلیکاپٹر لانچڈ ویرینٹ بھی ڈیویلیمنٹ میں ہیں جسے ہلینا کہا جاتا ہے اور اس کا ایک مین پورٹیبل ویرینٹ بھی ڈیویلیمنٹ میں ہیں اور اس کا ایک ائر لانچڈ ورجن بھی ڈیویلیمنٹ میں ہیں اور اس کا ایک ٹینک بسٹر نامی کا مسائل ویرینٹ بھی ڈیویلیمنٹ میں ہے جسے کی ایک بی ایم پی ٹو انفینٹری فائٹنگ ویہیکل کے اوپر لگایا گیا ہے اب بات کرتے ہیں انڈیا کی اس مسائل سیریز کے باری میں جس نے انڈیا کے دشمنوں کے دلوں میں ڈر پیدا کیا ہوا ہے یہ مسائل سیریز ہے اگنی مسائل سیریز اگنی مسائل سیریز کو ایک ری انٹری وحکل پروڑیٹ کے طور پر شروع کیا گیا تھا جسے کی بعد میں اگنی ٹیکنالوجی ڈیمونسٹریٹر پروڑیٹ کا نام دیا گیا تھا یہ مسائل پروڑیٹ بھی انٹیگرٹر مسائل دیولمنٹ پروڑیٹ کا حصہ ہے اس پروڑیٹ میں 6 مسائل شامل ہیں اس میں پہلی مسائل اگنی 1 ہے یہ ایک میڈیم رینج بلیسٹک مسائل ہے یہ ایک ون سٹیج بلیسٹک مسائل ہے اور اس کی رینج 700 کلومیٹر سے لے کر 1200 کلومیٹر تک ہے اگنی ٹو ایک انٹرمیڈیٹ رینج بلیسٹک مسائل ہے یہ ایک ٹو سٹیج مسائل ہے اس کی رینج 2000 کلومیٹر سے لے کر 2500 کلومیٹر ہے اگنی ٹری ایک انٹرمیڈیٹ رینج بلیسٹک مسائل ہے یہ ایک ٹو سٹیج مسائل ہے اگنی ٹری کی رینج 3500 کلومیٹر تک ہے اب بات کرتے ہیں اگنی فور کے بارے میں اگنی فور بھی ایک انٹرمیڈیٹ رینج بلیسٹک مسائل ہے یہ ایک ٹو سٹیج مسائل ہے اس کی رینج پچی سو کلومیٹر سے لے کر سنتی سو کلومیٹر تک ہے اگنی فائب ایک انٹرکانٹینٹل بلیسٹک مسائل ہے یہ ایک تھری سٹیج مسائل ہے اس کی رینج پانچ ہزار کلومیٹر سے لے کر آٹھ ہزار کلومیٹر تک ہے اگنی سکس ایک انٹرکانٹینٹل بلیسٹک مسائل ہے یہ ابھی ڈیویلمنٹ میں ہے اس کا ابھی کوئی لائیو ٹیسٹ نہیں کیا گیا ہے یہ ایک تری سٹیج مسائل ہے اس کی رینج دس ہزار کلومیٹر سے لے کر بارہ ہزار کلومیٹر تک بتائی جا رہی ہے ڈی آئی ڈیو دوارہ ابھی جو اس کی اوپر انفرمیشن رویل کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اس کی رینج آٹھ ہزار کلومیٹر ہوگی اگنی وان اگنی ٹو اور اگنی تری مسائلز انٹیگریٹر گائیڈ مسائل دیویلمنٹ پروگرام کینڈی ویلپ کی گئی تھی اگنی فور کو پندرہ نومبر دوزر گیارہ کو ٹیسٹ کیا گیا تھا اور اس کی رینج پہنتیسو کلومیٹر تک تھی اور اس کی وار ہیڈ کیرنگ کپیسٹی ایک ٹن تھی یہ ایک ٹو سٹیج مسائل تھی جسے کہ ایک سالیڈ پروپیلنٹ پراؤر کرتا ہے یہ ایک ٹوینٹی میٹر لمبی اور ستارہ ٹن وزن کی مسائل تھی ایک نئی مسائل اگنی فائیو ڈیویلپ کی گئی تھی جس کی رینج پانچ سال کلومیٹر ہے اور اس کا ایم آئی آر بھی کیویبیٹی والا ویرینٹ بھی ڈیویلپ کیا جا رہا ہے اگنی فائیو کا ڈیزائن اگنی تری جیسا ہی ہے اس میں صرف ایک ایک سٹیج ایڈر کی گئی ہے تاکہ اس کی رینج کو پندرہ سو کلومیٹر بڑھا جا سکے اگنی فائیو روڈ موبائل اور اس کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کی سب ہی مسائلز روڈ موبائل ہوں گی یعنی کہ اسے ایک وہیکل بیسڈ لانچر کے ساتھ کہیں بھی ٹرانسپورٹ کیا جا سکے گا روڈ کا استعمال کر کے اگنی سکس ایک انٹر کانٹینٹل بریسٹک مسائل ہوگی جو کی ابھی ڈیویلپنٹ میں ہے یہ ایک ایم آئی آر بھی کیویبل مسائل ہوگی ایم آئی آر بھی کیویبل مسائل ملٹیپل وارہیڈز کری کر سکتی ہے یہ وارہیڈز اپنے یہ وارہیڈز انڈویجل طور پر الگ الگ ٹارگٹس کو ہٹ کر سکتے ہیں جہاں پر یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ انڈیا کی زیادہ تر مسائلز سالیڈ فیول بیسڈ مسائلز ہیں یہ مسائلز ایسی مسائلز ہوتی ہیں جیسے کہ لانچ کے لئے تیار کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا وہیں لیکڈ فیول پروپیلڈ مسائلز کو لانچ کرنے سے پہلے تیاری کرنی پڑتی ہے کیونکہ وہ لیکڈ فیول سے پروپیلڈ ہوتی ہیں اور ایسی سالیڈ فیولڈ مسائلز کے ویبلٹی انڈیا کو ایک بہت بڑی ایڈوانٹیز دیتی ہے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ حالانکہ چائنہ کی مسائلز کے رینجز زیادہ ہے لیکن ان کے پاس زیادہ تر لانگ رینج مسائلز لیکڈ فیولڈ مسائلز ہی ہیں تو بات کرتے ہیں کے مسائلز سیریز کے بارے میں کے مسائلز سیریز ایک انڈیا کے ٹاپ سیگریٹ مسائل سیریز ہے یہ سبھی مسائلز سبمرین لانچڈ بلیسٹک مسائلز ہیں جانے کی انہیں سبمرینز یا سبمرجڈ پانٹون سے ہی لانچ کیا جا سکتا ہے اس سیریز میں پہلی مسائل کے فیفٹین ہے اس کی رینجز سیم ہیڈڈ فیفٹی کلومیٹر ہے اور اس کا وزن دس ٹن ہے اور یہ ایک ٹن کا وار ہیڈ کری کر سکتی ہے اس کی لینگڈ ٹین میٹر ہے اور یہ ابھی سیریز پرڈکشن میں ہے اس سیریز میں اگلی مسائل کے فور ہے کے فور کی رینج پینتی سو کلومیٹر سے لے کر پانچ ہزار کلومیٹر تک ہے اور اس کا وزن ستارہ ٹن ہے یہ ایک ٹن سے لے کر ٹو پائنٹ فائی ٹنز تک کا وار ہیڈ کری کر سکتی ہے اس کی لینگڈ بھی ٹین میٹر سی ہے اس سیریز میں اگلی مسائل کے فائیو ہے جس کے بارے میں ابھی زیادہ انفرمیشن آویریبل نہیں ہے اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی رینج پانچ ہزار کلومیٹر سے زیادہ ہوگی اور اس کا وار ہیڈ کیرنگ کپیسٹی ایک ٹن ہوگی یہ مسائل انڈیا کو ایک سیکنڈ سٹرائک کیویبلٹی پروائیڈ کرتی ہیں اگر مانی ہے کہ نیوکلر ٹیک میں انڈیا کی سرفیسٹ لینڈ بیسٹ اور ائر بیسٹ نیوکلر لانچ کیویبلٹی تباہ ہو جاتی ہے تو انڈیا کی سب مرینز اپنی کے سریز مسائل کا استعمال کر کر دوسرے دیش کو تباہ کر سکتی ہیں تو اب بات کرتے ہیں انڈیا کی شوریا مسائل کے بارے میں شوریا مسائل ایک شورٹ رینج سرفیس ٹو سرفیس بیسٹی کی مسائل ہے جیسے کی انڈین آرمی استعمال کرتی ہے یہ ہائپرسونک سپیڈز کو اکیو کر سکتی ہے اس کی رینج شیسو کلومیٹر ہے اور یہ ایک ٹنگ کا کنونشنل یا نیوکلر وار ہیڈ کر سکتی ہے اب بات کرتے ہیں انڈیا کی اس مسائل کے بارے میں جس کے بارے میں بہت ساری کنٹریز جاننا چاہتی ہیں اور اسے خریدنا چاہتی ہیں یہ ایک میک تھری کیوپل سپرسونک روس مسائل برموز ہے جسے کی انڈیا نے ارشیا کے ساتھ کلیبریشن میں ڈیویلپ کیا ہے اس مسائل کے لینڈ ٹیک اور انٹیشپ ویرینٹس انڈیا آرمی اور انڈیا نیوی میں سرویس میں ہیں اور اس کا ایک ائر لانجڈ ویرینٹ بھی ڈیویلپ کیا جا رہا ہے اس مسائل کے سمرین لانجڈ اور ائر لانجڈ ویرینٹ دونوں ڈیویلپ میں ہیں یا ٹیسٹنگ میں ہیں اب بات کرتے ہیں برموز ٹو مسائل کے بارے میں برموز ٹو ایک میک سیون کیبیل ہائیپرسونک روس مسائل ہے جو کی انڈیا ارشیا کے ساتھ مل پر ڈیویلپ کر رہا ہے ہائپرسونک کیویلٹی والی یہ مسائل انڈیا کی برموز مسائل کو اور جدہ خطرناک بنا دیتی ہے سپرسونک کیویلٹی والی برموز مسائل اکلوتی ایسی کروس مسائل تھی جو کی سپرسونک سپیڈز کو جیو کر سکتی تھی اور ابھی ہائپرسونک کیویلٹی کے ساتھ یہ کروس مسائل اور جدہ خطرناک ہو جائے گی آگے آتی ہے نربیک کروس مسائل یہ ایک لانگ رینج سب سونک روز مسائل ہے جو کی ڈیویلمنٹ اور ٹیسٹنگ سے گزر رہی ہے جی 0.6 میک کی رفتار سے ٹائو کر سکتی ہے اب بات کرتے ہیں پرہار مسائل کے بارے میں پرہار ایک سالیڈ فیولڈ سرفس ٹو سرفس گائیڈر شورٹ رینج ٹیکٹیکل بلسٹک مسائل ہے جسے کی اومنی ڈائریکشنل وار ہیڈز کے ساتھ ایکوپ کیا جا سکے گا اور یہ ٹیکٹیکل اور سٹیٹیجیک دونوں ٹارگیٹس کو ہٹ کر سکے گی اس کے بعد آتی ہے اسطرہ مسائل اسطرہ ایک بیانڈ ویجل رینج اے ٹو ائر مسائل ہے جیسے کی انڈین ائر فورس کے لئے ڈیویلمنٹ کیا جا رہا ہے اب بات کرتے ہیں انڈیا کے بلسٹک مسائل دیفنس پروگرام کے بارے میں اس دیفنس پروگرام میں ایسا سسٹم ڈیویلمنٹ کیا جا رہا ہے جو کہ انڈیا کی میجر سٹیز کی اوپر انسٹور کیا جائے گا تاکہ میجر سٹیز کو بلسٹک مسائل سے پروٹیکٹ کیا جا سکے اس سسٹم میں ایک پرتفی اے ڈیفنس مسائل ڈیویلمنٹ کی گئی ہے اس مسائل کا نام پر دیومنا بلسٹک مسائل انٹرسپٹر ہے اس کا میکسیم انٹرسپشن آلٹیٹیوڈ 80 کلومیٹر کا ہے اور یہ 300 سے لے کر 2000 کلومیٹر کلاس کی بلسٹک مسائلز کو میک فائیو کی رفتار سے انٹرسپٹ کر سکتی ہے ڈی آئی ڈیو اب ایسی مسائلز کی اوپر کام کر رہا ہے تاکہ 5000 کلومیٹر سے زیادہ رینج والی مسائلز کو بھی 1500 کلومیٹر کے آلٹیٹیوڈ کے اوپر سے ہی انگیج کیا جا سکے اس کے ساتھ ہی اس سسٹم میں ایک ایڈبانس اے ڈیفنس مسائل ہے جسے کی اشمن بلسٹک مسائل انٹرسپٹر کہا جاتا ہے یہ مسائل انڈو ایٹموسپیر آلٹیٹس کی اوپر کام کرتی ہیں جو کی 20 سے 40 کلومیٹر کے آلٹیٹوڈ پر ہے اس کے بعد آتی ہے انڈیا کی انٹی سیٹلائٹ مسائل انڈیا نے انٹی سیٹلائٹ مسائل ڈیویلپ کی ہے اور اس کی کیویبیلٹی کو حال ہی میں ڈیمسٹریٹ بھی کیا تھا انڈیا نے حال ہی میں ایک انٹی سیٹلائٹ مسائل کا ٹیسٹ کیا تھا اور آوٹر سپیس میں ایک سیٹلائٹ کو ڈسٹرائی کیا تھا اس مسائل کے ساتھ انڈیا جنگ کے سمیں دوسری دیشوں کو کمیونکیشن بلیک آوٹ میں دھکیل سکتا ہے ان کی سیٹلائٹس کو ڈسٹرائی کر کے جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ابھی سبھی میجر کنٹریز سیٹلائٹس کے اوپر ریلائے کرتی ہیں اپنی ساری کمیونکیشن اور سپائی اپریشنز کے لیے تو دوستو آپ سب کو اس ویڈیو سے یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ انڈیا کا مسائل پروگرام کتنا سٹرونگ ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئرین اور سبسکرائب اگر آپ کے یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس ویڈیو لائک اور شیئر کریں ٹھینکس پر آجنگ اس ویڈیو جائے ہندوان دیماتران